موسیقی ہم نے پولیس بولائی میرا بانجا زفن لے گئے جب وہاں پہنچے تو وہاں پہ ملزمان پارڈی نے دو ٹیلیں چھت سے نکال لی گئے لٹکی ہوئی تھی ہم نے اتار لی تھی لٹکوئی بارڈی کسی نے نہیں دیکھی تو ڈی ایس پی آیا ڈی ایس پی نے کہا اگر بچی لٹکی ہوتی تو بچی کا تھوڑا بڑا پرشاب نکلا ہوتا آنکھیں کھل ہوتی مو کھل ہوتا زبان باہر ہوتی یہ بچی مڈ رہا ہے اگر بندہ نیچے اتر تھا نیچے مٹی گری ہوتی نیچے مٹی نہیں ہے بلکل ساپ جگہ ہے اور دو ٹیلر سے بندہ گزار ہی نہیں سکتا انہوں نے کہا بچی مڈ رہا ہے میں آسے کلومیٹ کے فاطلے پر شوئے بعد ملتان رہتا تھا جب میں وہاں پہنچا تو اس وقت ساڑھے تین کا ٹیم ہو گیا تھا اس وقت ڈی پی او ڈی ایس پی پھراندہ کی ٹیم میں تمام آگئی تمام نے اپنے اپنے ذاویت تفریج کی اور سب نے مشتقہ بیان جاری کیا کہ یہ بچی رات کی قتل ہے اور یہ قتل کا حقہ ہے پولیس نے پیپر میں قتل لکھا جو پوست مارڈم کو لکھے ہیں ہم باڈی ٹی ایچ کی وقت پتہ لے گئے وہاں پہ پولیس والے چھوٹے ملازمان تھے سپاہی وہ کہہ لے کہ ہمیں ہائی کورٹ تک آپ کے ساتھ جانا ہے ہمارا خیال کرو یہ تو میں نے پچاس زار ان کو دیا سپاہیوں کو وہاں سے پوست مارڈم کرا گیا ایسے چھوٹے کہا کوئی باپ سی پی فائر لے دے جانا وہ تھانا راستے میں پڑھتا تھا جب ہم آئے تو اس دوران ڈیل ہو چکی تھی پولیس کی اور ملزمان پارٹی ڈیل ہو چکی تھی ملزمان سے بیس لاکھ بات کر رہے بیس لاکھ روپے میں مجھے کہہ میں نے فون کیا تو کہتا یہاں ہے نہیں وہ چھپ گیا اسے چھوٹ یہ کئی ڈکیڈیو بھی وہاں سے لے گئے کونکہ اسے چھوٹے وہ کیا نام ہے جاوید 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 اسے ہی اسے چھوٹے اور مشیر اسے ہی تف تیچھی تھا یہ کونسا تھانا ہے یہ تھانا دھلوڈ ہے وہ چھپ گیا کونکہ جاکہ پورا ڈریکس ہے پکا لوڈ رہا میں اب وہاں سے میں نے سمجھا میں نے کہا کہ ڈی پیو ڈی ایس پی آگے ہیں تو اس میں بکنے والی بات نہیں ہے بچی پہلے تشتت ہے پھر غلط ہے اپنا کوس مارٹم ہوئا ہے باڈی خراب ہوگی ہے اگر آج اسی صبح کل ڈی پیو اور ڈی ایس پی کونکہ کے نام جاد ہے آبت بڑائی ڈی ایس پی کروڑ پکا اور اس وقت ملک جمیل زفر تھا ڈی پیو لوڈ رہا تو میں نے کہا جب وہ بیچ میں آگے ہیں پھر بکنے والی بات نہیں ہے میں باڈی لے کے شیعباد ملکان عصر عمر فاطمہ میں چلا گیا پانچ کو تصویر چھے کو سوئے جب سات کو گئے تو انہوں نے ایک سو چوہتر کی ہوئی تھی لاوارش تلاش والی دفعہ جس کا پتہ ہی نہیں ہوتا کس کی باڈی ہے کس کی نام علوم نام علوم جبکہ میری نام سے ترخواست گھر سے باڈی پرامت یہ کرتا ہمارے قتل تھے اور پاکستان کے آئین اس کے کوئی کپی ہے آپ کے بات ہاں جی تمام سب کچھ ہے میرے بات تو کہاں ہے یہی ہے میں آپ کو اوزاد دیتا ہوں آپ کو ہاں ٹھیک ہے تو وہ ایک سو چوہتر کرتی پھر ہم بھاگتے رہے ہم وزیراعہ عثمان بلدار کے بھائی آئی جی آر پیو نہیں کسے ملے نام لے نام میں سب سے پہلے یہ کی تو میں آر پیو وسیم چالتے ملا جیسے مطلب ہے ہماری وہ ہوئی تو آٹھ تاریخ کو میں چلا گیا آر پیو ملتان وسیم چال کے پاس اس کو میں نے درخواست دی کہ جنہوں نے ایک سو چوہتر کر دی ہے ان پر مجھے اعتماد نہیں ہے میری فلف اور تفتیق ملتان انتراثر کی جائے انہوں نے آرڈر کیے نہیں ہوئی پھر تمہارا میں نے تیرہ کو درخواست دی وسیم چال کو آر پیو کو پھر نہیں ہوئی پھر میں وہاں چلا گیا وہ رونے لکھے بچوں کو سر پہ ہاتھ رکھے کہ یتیم بچے قتل ہوئی ہے اس نے دو دو ہزار بھی سے دی ہے اس کی والدہ ہے اس کی بہن قتل ہوئی ہے اس کی بہن ہے بڑی بہن ہے بڑی بہن ہے اس کا بہت ہو تو ہوا ہے تو پھر وہاں سے مطلب ہے اس نے پھون کیا آر پیو کو اور وٹس ایپ بھی گئے ہماری عشیق سید کی آتر آئی جی کو بھی وٹس ایپ کی آپ نے بھائی عثمان بزدار کو بھی کی ہم جب دوبارہ آئے جب ہم دوبارہ آئے تو ہماری بات وہی کہ وہی میرے سے بشیر ایسائی اور ایس ایچر جعوید تھانہ دھلوڑ میرے سے کہتے ہیں کہ راج نامہ کرنا ہے بہتر کر لے ورنہ جہانگی ترین صاحب کا حکم ہے یہ کچھ میں نہیں ہوگا ہے نہ آئی جی کی کچھ کر سکتا ہے نہ آر پیو کر سکتا ہے نہ کوئی اور سازدان کچھ کر سکتا ہے جہانگی ترین سے کوئی بڑا نہیں ہے میں نے کہا مجھے جذبات میں میں نے اسے بتمیزی کی تو میرے سے کہتا ہے فالتو بات کی تو انتر ڈال دوں گا چار پیسے لینے ہیں تو وہ ہم دلا دیتے ہیں آپ کو مجھے تھریٹ دین لگے جب بتمیزی کی مجھے تھانے سے نکال دیا پھر ان کے کہنے میں کچھ نہیں ہوا پھر میں وہاں سے اسلامباد کی طرق چلتی ہے میں نے کہا امران خان سے ملتا ہوں امران خان صاحب کے پاس گئے وہاں مطلب بیس چکر کاٹے بنی گالا کے لیکن وہ نہیں ملا کسی نے نہیں ملنے دیا کسی نے نہیں ملنے دیا اس کو ملا اپنا شینی مزاری کو انسانے کے حکمیں شینی مزاری کیوں ہے جی ان کو ملا میں نے کیا کہا میں نے ان سے ملا کہ ہو جائے گا لیکن کچھ بھی نہیں ہوا لیٹر دیئے میں نے باتا کیا تھا آپ کی بات کھونی تھی کیری مزاری پھر میں نے کہا یہ بابی بیوہ ہے پانچ بیٹی ہیں ایک بیٹے ہیں یہ کمانے والا پانچ بیٹی ہیں اور ایک بیٹے ہیں کمانے والا تو آپ اس کی مالی مداج بھی کریں کیس لڑنے کے لیے انہوں نے درخواد دی کل پیسے بیٹے ہیں دس ہزار روپے مالی مزار گئے دس ہزار دس ہزار انہوں نے بھیجا ہے لانت ہے انسان میں یہ پہنچا ہے یہ پہنچا ہے یہ میں نے پانچ بیٹی ہیں دخواد دیئے اور کل ملے سات اور دو نو مہاباد نو مہاباد دو دس ہزار آپ کو ملے ہیں جی جی وہ بھی نہیں ملے ملے نہیں ہیں اس کی اطلاع آئی ہے اطلاع آگے میرے امید گئی ہوئی تھی ڈاکھانے میں کتا نام کیا آپ کا میرا بیٹا آسم گول آسم گول آسم آپ کی کسی بہنیں ہیں پانچ بہنیں اور آپ سوچے چھوٹے ہو جی جی دھر کا خطے کیسے چل رہے کیا ہو رہا ہے چاہتو چلا رہے ہیں چاہتو چلا رہے ہیں بس تو ٹھیک ہے تو آپ کیا کہو گے اس موقع پر یہ عمران خان صاحب ریاست مدینہ کا نام لیتا ہے ریاست مدینہ کا نام میں عمران خان صاحب یتیم کا قتل ختم نہیں ہوتا تو میری چیز باہر کے دہشت گردوں سے لڑ رہے ہو اندر کے دہشت گردوں سے تول لڑے گا جو یہ غریب کا خون چوچ رہے ہیں عمران خان صاحب نے فادہ کیا تھا کہ ریاست مدینہ میں یتیم کا قتل ختم نہیں ہوگا ہم اس کی بہن کو ملے تھے عمران خان کی کو مگر ہمارا کچھ نہیں ہوا تو میری فید ہے کہ اس کے پر خوری اکھو لیا جائیں جی یہ آپ کا مطالبہ ہے کہ انصاف ملنا چاہیے اور جنہیں وہ قتل ہوئی ہے ان سے قاتلوں کو قرار واپی سزا ملنے چاہیے اور جن پلیس والوں نے ہم سے زادتی کیے انہوں کے اوپر دہشت گردی کی دفعہ لڑا کے انہیں بھی جیل بھیجے جائیں شکریہ بہت شکریہ ناظرین ابھی آپ نے یہ بات دلی ہے کہ ان کی جو بہنیں بڑی اور ان کی جو ہے بتیجی ہیں ٹھیک ہے تو ان کے قتل کو وہ کہتے ہیں کہ یہ قتل نہیں ہے لہٰذا حکومت سے یہ اپیل کرتے ہیں دونوں کہ انہیں انصاف دلوایا جائے اور جو انہیں اندار دی گئی ہے دیس نزار روپیہ وہ انتہائی چھرمناک ہے تو لہٰذا عمران خان صاحب اور موطرمان چھری مزاری صاحبہ برائے مہربانی آپ یہ جو ظلم کی چکی میں پس رہے انہیں فوری طور پر انصاف دلائے جائے اور جو باعثر لوگ ان کی بات نہیں سن رہے اور ان کے راستے میں انصاف ملنے میں رکاوک ہیں ان کا آپ ایکشن لیں بہت شکریہ محمد یامین صدیقی ڈ люڈی nossa ایسی ڈشی ایسی محمد